دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تین ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی کہ ان تینوں عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے یہ تین عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سب ہی کے لیے بہت ضروری ہے اس لئے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے چڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ چڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائیس بھی جیادہ ہائی نہیں ہیں دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں دوستو روزے کی فضیعت کی تین شرطیں ہیں اسلام، بالگ، ہوش و حواس اور آقل ہونا یعنی کی روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو آقل ہوں اور بالگ ہوں اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہوں یعنی کہ جو پاگل دیوانے نہ ہوں تو ایسے تمام عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں اب اس کے علاوہ روزے کی فضیعت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں پہلی صحت بند اور تندرست ہونا اور دوسری موقع ہونا یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیمارے کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے یعنی کہ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر یاد رکھیں ایسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں ان کا روزہ قبول ہو جائے گا لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا یہ بات میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں لیکن یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے یعنی کہ ان تین عورتوں کا روزہ رکھنا چاہیز نہیں ہے اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سکت عذاب بھی ملے گا نمبر ایک حیز کی حالت میں دوستو سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیز کی حالت میں ہو یعنی جس کے پیریٹس چل رہے ہو یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے ایسی عورت کا روزہ رکھنا چاہیز نہیں ہے یعنی کہ حیز والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے کیونکہ حیز کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس وجہ سے جو نمازیں اور روزیں آپ کے چھوٹ گئیں وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں لیکن حیث والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں اگر کوئی عورت ہے اس کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سہری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیث شروع ہو چکا ہے یعنی اس کے پیریڈ شروع ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے یعنی کہ اس روزے کے وہ بعد میں پورا کرے لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہیں یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائیں نہ پیئیں حیث والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پی نہ کریں نمبر دو نیفاس والی عورت دوستو دوسری عورت وہ ہے جو نیفاس کی حالت میں ہوں ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ نفاظ کیا ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاظ کہتے ہیں یاد رکھیں جو عورت نفاظ کی حالت میں ہیں ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں اگر کسی عورت میں نفاظ کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اس لئے نفاظ والے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیث شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاظ ہو گیا ہے تو یاد رکھیں ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے اسی لئے نماز اور روزے کے لئے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حیث اور نفاظ کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے نجائز قرار دیا ہے نمبر تین حاملہ یعنی پریگنٹ عورت دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگنٹ عورت یاد رکھیں کہ ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے یعنی کہ حاملہ اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کرے لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاظ والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزورے کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا پھر وہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں یعنی ایسی کونسی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کونسی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے نمبر ایک دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بھڑاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضاء کرے اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ سے صحت مند نہ ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے نمبر دو اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سامپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائیں تو اس روزے کی قضاء کریں نمبر تین دوستو اگر کوئی پوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھونپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دیں ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھیں نمبر چار عورت حیث سے پورے دس دین اور دس رات میں فارغ ہو گئی تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہ دو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے نمبر پانچ دوستو یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگنٹ عورت کی دو رکعت نماز عام عورت کی ستر رکعت سے بڑھ کر ہے اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو ستر گلام ازاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے چالیس دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے نمبر چھے دوستو جو عورت پانک دامن ہو رمضان کے مہینے میں روزہ نماز کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں نمبر سات بارک لباس پہننے والی اور گیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیتار کے خواہش بدوں گے مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ایسی عورت کے دیتار کے لیے اللہ خود کوائش مند ہوگا تو میرے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ